ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے ہیلپ ڈیکس پر پوچھے گئے سوال جواب ہیں اور ای میل پر بھی پوچھے گئے ہیں اور کچھ ویب سائٹ پر پوچھے گئے ہیں تو یہ ریکارڈڈ ویڈیو ہے لائیو اس بار ابھی فلال یہ نہیں ہے تو اس میں جو پوچھے گئے لوگوں کی سوال جواب ہیں آپ ان کو سن لیجئے اور ان سارے سوال جو اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں یہ سب سوال نیچے ڈسکرپشن کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور اس پر ٹائم بھی لگایا گیا ہوا ہے کہ کون سا سوال کس ٹائم پر ہے اگر کوئی یہ پوری ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتا صرف اپنا سوال دیکھنا چاہتا ہے یا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس ویڈیو میں کون کون سا سوال ہے سوال شروع ہے تو اس طرح آپ اپنے وقت کو بچا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہیلپ ڈیکس کوشن آنسر کی ویڈیو بڑی ہوتی ہے کیونکہ اس میں کئی سارے سوال جواب ہوتے ہیں اگر کوئی پورا سننا چاہے تو اس کی مرضی ہے اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی پورا نہ سننا چاہے یا پہلے دیکھنا چاہے کہ کون سا سوال اس کو سننا ہے تو وہ ڈائریکٹ سوال پر کلک کر کے جا سکتا ہے یہ فیسلیٹی اس چینل پر آپ لوگوں کے یعنی سبسکرائبروں کے ٹائم کو بچانے کے لیے دی گئی ہے سوال یہ ہے کہ کسی نے پانی یعنی کسی نے پانی اور سویٹ پر نیاز کیا اور نیاز کرنے کے بعد پانی والے برتن میں پیر کی ٹھوکر لگ گئی تو اب ایسی صورت میں ہم کو پانی کا کیا کریں سویٹ اگر زمین پر گر گئی ہو تو اس کے بارے میں بتائیں اصل میں پہلے آپ کو کرنا یہ ہے اگر پانی یا کوئی چیز ٹھوکر لگنے میں گر جائے تو آپ کو سب سے پہلے تو دیکھ کر چلنا چاہیے کہ نیچے برتن رکھا ہے پانی بھی رکھا ہے مٹھائی بھی رکھے اور آپ کے تارے گنتے ہوئے آسمان میں چل رہے ہو کہ اس پر ٹھوکر ماری اور سارا سمان جوئی نہ پھیک دیا دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایسا ایسی چیز ہوتی ہے یعنی آپ کی مٹھائی گر گئی پانی گر گیا تو کیا سوال پوچھنے تک ابھی تک وہ گرا ہوا ہے اس کو گرا ہوا پڑا رہنے دیتے ہو کہ پہلے سوال آئے گا جواب آئے گا اس کے بعد اس کو اٹھائیں گے یا اس کے بعد اس کا معاملہ کریں گے تو ایسا تو نہیں ہے ظاہر ہے کہ اگر چیز گری ہے تو اس کو فوراں اٹھا لینا چاہیے اور نیاز کی چیزیں اگر بے دھیانی میں کسی کی ٹھوکر لگ گئی گر گیا تو جو چیز اٹھائی جا سکتی اس کو اٹھا لیا جائے جو اٹھا کے واپس کھائی جا سکتی اس کو کھا لیا جائے اور کوئی ایسی چیزیں جیسے پانی ہے کہ پوری طرح سے وہ فرش پہ پھیل گیا اس کو اٹھائے نہیں جا سکتا تو اس کو کپڑے سے صاف کر دینا چاہیے باقی اگر غلطی سے کسی کا پہر لگا کھانے پینے کے سامان میں وہ چیز گر گئی تو ایسے شخص کو گناہگار نہیں کہیں گے اگر آپ کا سوال یہ تھا کہ ایسے شخص پہ کوئی گناہ ہے تو گناہ نہیں ہے اور کیا کرنا چاہیے تو فوراں اٹھا لینا چاہیے اس قسم کے کبھی کبھی ایسے سوال آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس سوال پہ عمل فوراں کیا جانا چاہیے لیکن لوگ سوال بھیجتے ہیں جانے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کام ہو گیا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اگلا سوال ہے کہ ایک شخص پاک ہے لیکن پیشاب کرنے کے بعد اس نے استنجہ نہیں کیا اور ایسے ہی رہ گیا کیا اس صورت میں وہ بسم اللہ شریف کا ورد کر سکتا ہے جی ہاں کر سکتا ہے اگر کوئی شخص پاک ہے اور اس نے پیشاب کیا اور اس کے بعد استنجہ نہیں کیا بعد میں وہ بسم اللہ شریف پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اس کے بارے میں کئی بار میں ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں کہ پیشاب کرنے کے بعد اگر کوئی شخص استنجہ نہیں کرتا تو وہ شخص ناپاک نہیں ہوتا لیکن ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص راستے میں ہے اور اس نے پیشاب کیا تو استنجہ نہ کرنے کی کیا وجہ ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ آپ تہارت جو ہے وہ پانی سے حاصل کریں آپ جو ہے مٹی سے یا زمین کی جینس سے پائی جانے والی چیز مثلا پتھر وغیرہ ڈھیلے وغیرہ آپ کو آسانی سے سڑک کے کنارے مل جائیں گے تو آپ اس سے بھی استنجہ کر سکتے ہیں تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر استنجہ رستے میں پانی نہیں ہوتا تو وہ پیشاب کرنے کے بعد تہارت حاصل نہیں کرتے پھر اپنا آپ کو ناپاک تصور کر کے نمازوں کو قضا کرتے ہیں یہ ان کے علم کی کمی ہے حالکہ اگر پانی سے استنجہ نہیں بھی کرا تو ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ مٹی وغیرہ کے دو تین ڈھیلے لے کر اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اس صورت میں بسم اللہ شریف وغیرہ پڑھنے میں بھی اچھا ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ آپ کی ویب سائٹ پر ایڈوٹائز آ رہے ہیں جس کے اندر خواتین بھی آ رہی ہیں بے پردہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اصل میں ایسا ہے کہ ابھی ویب سائٹ جو ہے وہ نیو ہے اور نیو ویب سائٹ ہے تو یہ ابھی بیٹا ورجن یعنی ٹرائل کے اوپر چالو ہے اور ایک سال تک اس ویب سائٹ پر پیچھے بھی کام ہوتا رہا continue ایک سال اس کو ہو گیا لیکن پبلک کرنے کے بعد بھی ویب سائٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے ہم نے جو اس کو اوپر ایڈوٹائزمنٹ کی ریکوائرمنٹ یعنی کوڈنگ لگائی تھی وہ گوگل ایڈ سینس سے صرف ٹیسٹ ایڈوٹائزمنٹ کی کوڈنگ کو اپلائی کیا تھا یعنی ہمارا مطلب یہ ہے کہ گوگل کے ہم نے صرف وہ کوڈ اپنی ویب سائٹ پر ڈالا تھا کہ جس میں جو ایڈوٹائز آئے گا وہ بغیر کسی تصویر کے بغیر کسی جاندار تصویر کے صرف اور صرف تہریری ایڈوٹائز آئے گا لکھا تہریری ایڈوٹائز آئے گا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ویب سائٹ کے اوپر اکثر ایڈوٹائز وہ ریٹن فارم میں آ رہا ہے یعنی اس میں ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ ہم نے کنٹینیوز کٹیگری کو بن کرنے کی کوشش کی ہے جیسے جیسے ایڈوٹائز ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس کمپنی کا یہ ایڈ آیا اور اس کے اندر جو ہے وہ تصویر کے اندر عورتیں ہیں تو ہم لوگ اس کو کنٹینیو اس کٹیگری کو بلوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیونکہ ابھی ویب سائٹ نہیں ہے ٹرائل کے طور پر جو جو ایڈوٹائز آئیں گے ہم دھیرے 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 اس کو بلوک کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی ہوگا ایسا کہ واقعی اس میں تصویر والے یا غیر ضرور ایڈوٹائز یا سودھی ایڈوٹائز جو ہے ناجائز پروڈیکٹ کے ایڈوٹائز وہ نہیں آئیں گے تو جب کوئی ایڈوٹائز پہلی بار آتا ہے تو معلوم چلتا ہے کہ اس کٹیگری کا اس پروڈیکٹ کے ایڈوٹائز آیا ہے تو پھر اس کو ہم دیرے دیرے بلوک کرتے ہیں کیونکہ یوٹیوب کے اوپر ہزاروں کٹیگری بنی ہوئی ہیں اور اس کے اندر اتنی کٹیگری کے اندر سب کٹیگریہ بھی ایڈ ہیں تو دیرے دیرے بلوک کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے پھر بھی اگر آپ کو یہ سی ایڈوٹائز دیکھیں تو آپ اس کے سکرین شوٹ ہمیں بیج دیں تاکہ جو اس کو ہم جل سے جل بلوک کر سکیں اس کٹیگری کو بن کر سکیں ہماری سائیڈ پر 80% ایڈوٹائزمنٹ کی کٹیگریز بلوک ہوئی ہیں کچھ پرسینٹ چال ہوئے اس پرسینٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ پکچر وغیرہ آ جاتی ہو تو اسی لیے جیسا بھی صورت رہے گی اس کو بند کیا بھی جا رہا ہے اور ابھی ٹرائل کے طور پر اس کو دیرے دیرے ہم ایک جیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہی ہوگا انشاءاللہ سارے ایڈوٹائز پہ سے جو ہے غیر ضروری ختم ہو جائیں گے اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا ہم نے تہریری ایڈوٹائزمنٹ لگائے ہیں تو انشاءاللہ پھر تہریری چلیں گے لیکن پھر بھی اس میں ایسا آتا ہے تو ہم اس ویب سائٹ سے ایڈوٹائزمنٹ کو پوری طرح سے ہٹا دیں گے یعنی illegal ایڈوٹائز کو پوری طرح سے ہٹا دیا جائے گا تو وہ ایڈوٹائز جو ہے جیسا آپ نے یاد دلایا تو اس کے لیے میں آپ کو ارزگر دیا کہ وہ بھی کیونکہ ٹرائل ورزن پہ ہے تو اس لیے ایڈوٹائزمنٹ آ گیا ہوگا ایک سوال یہ ہے کہ پوچھتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے دودھ یا دودھ سے بنی کوئی چیز مثلا دلیا وغیرہ کھانا کیسا بعض لوگ گھر کے بڑے منع کرتے ہیں اس کی اسلام میں کیا اصل ہے اسلام کی روشنی میں وضحات کیجئے اصل میں ایسا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے دودھ یا اس سے بنی کوئی چیز نہیں کھا سکتے یا نہیں پی سکتے شریعت میں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور دوسری وجہ سے وہ منع کرتے ہو باقی کھا سکتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے کھانا پینا اس میں کوئی حرج نہیں آسمان یا کوئی چیل وہ اوپر سے آپ کی چیز کو چھینیں گے بھی نہیں کھائیں گے بھی نہیں محمد راہل بھائی ہیں کہتے ہیں کہ شادی دولہ شادی میں دولہ کے ہاتھ میں گلدستہ ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے دولہ کے ہاتھ میں اور میں نے ایسا دیکھا بھی نہیں ہے کہ دولہ کے ہاتھ میں شادی میں جو ہے وہ گلدستہ ہوتا ہو یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہو سکتا آپ کے شہر میں ہوتا ہو کہ دولہ کے ہاتھ میں گلدستہ دیا جاتا ہو یا پھول وغیرہ دیے جاتے ہوں بہرحالی ایسا کوئی شادی ہے نکاح میں ضروری نہیں ہے اور ہو سکتا ہے دینے والے کا یہ بھی مطلب وہ دولہ کو بتانا چاہ رہا ہو پھول دیکھ کے اب مطلب یہ آخری بار کھلتے ہوئے پھول دیکھ لو بہار ہو کے اس کے بعد آپ کی زندگی میں تو پتھ جڑ آنے والا ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی دینے والے کا مطلب ہو کہ وہ پھول دیکھا کے اس کو خوشی یا ہریالی دکھانا چاہ رہا ہو کہ خوشی ہریالی ایسی ہوتی ہے اور کھلے ہوئے باغ اور پھول اس طرح ہوتے ہیں بعد میں پھر آپ کو واسطہ بہاروں سے نہیں پڑنا پتجر سے پڑنا ہے تو اسی لئے اس کے دل کے تسلی کے لئے دولہ کو آپ کے شہروں میں جو ہے وہ پھول ہاتھ میں دیے جاتے ہوں گے سلمان خان ہے اور یہ ہے یوپی علاباد کے سلمان خان یہ کہتے ہیں جی کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے یہ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی سے بحث ہوئی اور وہ بول رہا ہے کہ ہوا خارج ہونے کے بعد ہمام جانا ضروری ہے اس کے بعد وضوح کریں ہم نے جہاں تک سنائے ہم تو ڈائریک سیدھے وضوح کر لیتے ہیں آپ اس بارے میں رہنمائے کریں اثر میں ریخ خارج ہونے کے بعد یعنی ہوا پاس ہونے کے بعد بیت الخلا جانا یا پانی سے واپس اس جگہ کو دھونا یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے تو اس لئے آپ ہوا خارج ہونے کے بعد اگر ڈائریکٹ وضوح کریں گے تو وضوح ہو جائے گا آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے باقی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہوا پاس ہونے کے بعد اس جگہ کو دھویا جائے گا بیت الخلا ہمام وغیرہ میں جا کر اس کے بعد ہی وضوح کیا جائے گا تو یہ مسئلہ بالکل غلط ہے کہنے والے سے آپ دلیل طلب کریں کہ یہ کہاں لکھا ہے یا کہاں ایسی بات کہی ہے کہاں انہوں نے پڑھی سنی ہے کہ ہوا پاس ہونے کے بعد رہ خارج ہونے کے بعد پہلے ہمام جائے جائے گا اس کے بعد ہی وضوح کیا جائے گا البتہ ایک قول امام آزم کے بارے میں ضرور ہے میں نے اس کو پڑھا بھی ہے غالبا امام آزم کا فرمان یہ ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر قوم پر مشکل یا دشواری نہ گزرتی اس امت پر تو پھر میں ہوا پاس ہونے کے بعد بھی اس جگہ کو دھونے کا حکم دیتا یعنی اس کے بعد غالباً وضوح کا حکم دیتا یہ انہوں نے فرمایا ہے صحیح مجھے یاد نہیں کہ اس مقام کو دھونے کا یا پھر وضوح کرنے کا دوبارہ سے حکم دیتا کچھ ایسا ہی معاملہ تھا تو امام آزم کا ایک کال تو اس بارے میں ضرور ہے کہ امت پر اگر دشواری نہ گزرتی یا قوم کو یہ چیز بھاری نہ پڑتی تو میں اس کا حکم دیتا کہ ہوا پاس ہونے کے بعد وہ دوبارہ وضوح تو غالباً دوبارہ ہوتا ہے میرے خیال تو اس مقام کو دھونے کا حکم کے بارے میں باتتی جس طرح پشاپ کے بعد استنجہ کرتے ہیں پانی سے اسی طریقے سے امام آزم نے فرمایا کہ ہوا پاس ہونے کے بعد میں میں اس جگہ کو دھونے کا حکم دیتا کیونکہ وضوح تو کرنے کا حکم ہے ہوا پاس ہونے کے بعد کیونکہ وضوح ٹوڑ جاتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ یہ کام ضروری نہیں ہے امام آزم نے فرمایا کہ اگر دشواری نہ ہوتی قوم کو یہ چیز بھاری نہ ہوتی تو میں اس کا ضرور حکم دیتا لیکن غمان یہی ہے کہ قوم کو یہ چیز بھاری پڑے گی کہ ہمیشہ ہوا پاس ہونے کے بعد وہ بار بار جا کر پانی سے اس جگہ کو دھوے گا تو بہت سو کو بیماری بھی ہوگی مطلب گیس وغیرہ گی تو ان کو اگر دن میں دس بارہ بار ہوا پاس ہوگی راستے مونگے تو پھر ایسی صورت میں بار بار جو ہے وہ پانی سے جگہ کو دھونا تو بہت زیادہ مشکل پڑ جائے گی قوم کے لیے اسی لئے امام آزم نے کہا کہ اگر یہ بھاری نہ گزرتا تو میں حکم دیتا مطلب یہ کہ یہ حکم نہیں دیا گیا تو اسی لئے اس قول کو سکتا ہے انہوں نے پڑھ لیا ہو اپنے اعتبار سے پھر کہیں آگے پیچھے بات سمجھ میں ان کو آئی ہوگی دھونا ضروری ہے یہ چیز ہو سکتی ہے بہرحال میں نے ایسا نہیں پڑا اور ایسا کوئی مسئلہ ہے بھی نہیں کہ اس جگہ کو واپس دھویا جائے گا اب جو کہتے ہیں ایک دفعہ ان سے اس کا معاملہ دریافت کر لیا جائے فیاض ہیں یہ کہتے ہیں کہ حرام مال کو حلال میں کیسے کنورڈ کریں ابھی ایسی مشین تو میرے پاس کوئی ہے نہیں اور میں کوئی ناسا کا کوئی نیو کلئر ٹیکنیکل بھی نہیں کہ کوئی ایسی مشین میں ایجاد کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ایسی مشین بنا کے دوں یہ اس کا پتہ میں دوں جیسے بازار میں آئے گی میں آپ کو بتا دوں گا کہ ادھر سے حرام مال ڈالو ادھر سے حلال مال نکلے گا تو جیسے یہ مارکٹ میں آئے گی میں ایسی مشین آپ کو بتا دوں گا تو اس کے بعد آپ حرام مال کو حلال میں کنورٹ کر سکتے ہیں جیسے ادھر سے آلو ڈال کے ادھر سے سونا نکالتے ہیں آج کل کچھ لوگ ویسے ہی حرام مال ادھر سے مشین میں ڈالیں گے ادھر سے حلال ہو کے نکلے گا اور کیونکہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ جو مال حرام ہے اس کو کسی طریقے سے ہیلے بہانے سے حلال کر لیا جائے شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے باقی کنورٹ کرنے کا کوئی سسٹم ہوگا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اور ہو سکتا اگر بیچنے کا وہ تو اس کو اون لائن خرید بھی لینا